leur ist prose now we are going to talk about another basic thing of Islamic law of contract it is called as خیارات which means options فقہ اکرام نے یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ مہایدہ کرتے ہوئے اگر کوئی فریق یہ محسوس کرے کہ اسے اس مہایدے کے نتیجے میں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ اس کا اضالہ کر سکے اور اس اضالے کے لیے مختلف آپشنز اویلیبل کیے گئے ہیں ان آپشنز کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اگر چاہے تو مہائدے کو کینسل کر سکتی ہے اور اگر کوئی چیز خریدی گئی ہے تو اسے واپس کر سکتی ہے these different خیارات اور آپشنزار as follows خیار شرط means option of condition خیارت تائین means option of determination خیار ال ایب means option of defect and خیار ال رویا means option of inspection خیار ال وصف means option of a defined feature or characteristic and خیار ال غبن means option of cheating or fraud these خیارات are established either through the rules of شریع or they are agreement between the parties یعنی ان میں سے کچھ options وہ ہیں کہ جن کی ہمیں تصدیق احادیث سے ملتی ہے یا قرآن کی آیات سے ہمیں اس کے لیے ایک ثبوت ملتا ہے اور بعض وہ ہیں کہ جن میں گنجائش ہے کہ پارٹیز آپس میں نیگوشیئٹ کرتے ہوئے اس طرح کی options اختیار کر سکتی ہیں ان options میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے خیار شرط یعنی option of condition it refers to the option which one party or both stipulate the right to revoke the contract within a determined period of time یعنی ایک party دونوں میں سے ایک متعین وقت کے اندر اگر چاہے تو مہائدے کو ختم کر سکتی ہے اور وہ وقت کتنا ہے اس کے بارے میں فقہ اکرام کی رائے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ وقت تین دن تک ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں تین دن کے اندر اندر اگر کوئی condition رکھنے کے بعد اس ہے اور اس کے لئے بنیادی شرط یہی ہے کہ مثلا اگر ایک چیز خریدی جا رہی ہے اور خریدار یہ کہے کہ اگر اس چیز میں کوئی نقص نکلا تو مثلا میں دو دن کے اندر آپ کو واپس کر دوں گا اور بیچنے والے نے یہ شرط قبول کر لی تو بائر کو یہ اختیار حاصل رہے گا کہ وہ چاہے تو دو دن کے اندر چیز کو واپس کر سکے تین دن کا تعیون جو کیا گیا ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں کیا گیا ہے کہ ایک صحابی حضرت حبان بن منظر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت پیش کی کہ انہیں سودوں میں اکثر گھاٹا ہو جاتا ہے اور ناقص چیز خرید کے لے آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب مہائدہ کریں تو یہ کہہ دیا کریں کہ میرے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہونا چاہیے اور مجھے تین دن تک اختیار رہے گا یعنی اگر چیز غلط نکلی تو میں تین دن کے اندر واپس کر سکوں گا خیار شرط ہر مہائدے میں دستیاب نہیں ہوتا بعض مہائدے تو وہ ہیں کہ جو خود بخود کسی وقت بھی ایک فریق کے چاہنے پر ختم کیے جا سکتے ہیں مثلا مزاربہ کا مہائدہ ہے پارٹنرشپ کا اگریمنٹ ہے تو کوئی بھی فریق اسے ختم کر سکتا ہے کچھ وہ مہائدے ہیں کہ جو بائنڈنگ نیچر کے ہوتے ہیں لیکن ان میں خیار شرط ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے مثلا سیل یعنی خرید و فروخت کا مہائدہ ہائر یعنی قرائداری کا مہائدہ مزاریت کا مہائدہ ان میں اگر ایک فریق یہ شرط رکھتا ہے اور دوسرا فریق قبول کرتا ہے تو یہ خیار اویلیبل رہے گا دستیاب رہے گا لیکن کچھ مہائدے ایسے ہیں کہ جن میں خیار شرط کی گنجائش نہیں ہوتی مثلا نکاح اور طلاق کے مہائدے سرف یعنی کرنسی کے تبادلے کے مہائدے سلم یعنی ایڈوانس قیمت کے اگینز کسی مقدار ذریعی پیداوار کی مقدار کا مہائدہ اس طرح کے مہائدوں میں خیار شرط دستیاب نہیں ہوتا اور جو بھی مہائدہ تیہ ہوتا ہے اسی کے مطابق دونوں پارٹیوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے